قرآن اور احادیث اور یہ رشتہ کسی انسان کا قائم کردہ بنایا ہوا نہیں اللہ رب العالمین کا عطا کردہ ہے اور اس سے بڑھ کر اور کوئی دوسرا تعلق ہو نہیں سکتا اور آپ کی حیثیت کا جہاں تک تعلق ہے آپ دیکھیں کہ کیا آپ دلوہ ایک گروہ ہیں اور ایک قومی حیثیت کے مالک ہیں اور دوسرا گروہ دوسری قومی حیثیت اور دونوں کی بش میں کشمکش ہے اور ایک رقابت ہے ایک دشمنی ہے نفرت ہے کیا ہے تو یہاں بھی قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک دائی امت کے نوجوان ہیں اور آپ ایک قوم نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ قومی کشمکش میں مقتلع ہو جائیں تو اس لئے آپ کی حیثیت اور آپ کا رشتہ اور تعلق ان کے ساتھ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تیہ ہے اس سے آپ کو آگے کے کام میں مدد ملے گی یعنی دعوت کے کام کے سلسلے میں اب دیکھئے دعوت کو انجام دینے سے پہلے آپ اسے ایک فرض سمجھیں فریضہ جیسے نماز فرض ہے روزہ فرض ہے حج اور زکات فرض ہے اسے بھی فریضہ سمجھیں یہ الگ بات ہے کہ عام مسلمان ابھی اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں دیرے دیرے سمجھ رہے ہیں لیکن آپ اس بہت جلدی اس بات کو آپ ذہن نشین کر سکتے ہیں کہ یہ ایک فریضہ ہے موجودہ حالات میں دعوت کی ذمہ داری فرض کفاہ نہیں فرض آئین ہے یعنی چند مسلمان چند نوجوان کر لیں طلبہ کر لیں تو کافی نہیں ہے ہر طالبے ان کو یہ کام کیاپس میں جہاں بھی رہتا ہے وہ کرنا ہے اب دعوت کا کام کیا کرنا ہے اس کو بھی ہم کلیر کر لیں دعوت کے معنی بلانے کے پکارنے کے اللہ کی طرف بلانا اللہ کی بندگی کی طرف بلانا اللہ کی راستے کی طرف پکارنا تو یہ دعوت ہے دعوت میں چار باتیں میں آپ کے ساتھ دے رہنا ہوں سب سے پہلے اسلام کا بحیثت سسٹم آف لائیف نظام زندگی ایک کامپریہنسیو ایک پرفیٹ ایک سسٹم آف لائیف کے طور پر تعرف کرانا اسلام نیتی پددتی کسٹم رواج خاندانی بابدالہ کی رسم و رواج کا نام نہیں ہے نمبر دو اسلام کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمیاں بہت پائی جاتے ہیں شوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا دوسرے ذرائع کی وجہ سے تو ان سب غلط فہمیاں کو دور کرنے کی کوشش کرنا نمبر تین تنہا اسلام ہی حق ہے اسلام کے معصیوہ جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ بات ان کو دو چار ملاقاتوں میں سمجھانے کی کوشش کرنا سمجھانا نمبر چار تنہائی میں جب آپ کو یہ محسوس ہوکے انہوں نے اس کو سمجھ لیا ہے ان کو قبول حق کے لئے آمادہ کرنا یہ کام ہے جو دعوت میں آپ کو کرنا ہے اب آگے بڑھئے اب آپ کے انفس میں کام آپ کو شروع کرنا ہے تو کیا کریں آپ سب سے پہلے آپ نیت کر لیں کہ اللہ تو نے مجھے دعائی کا انچہ مقام عطا کیا ہے اور بڑے بڑے وائدے کیے ہیں تو انہیں اس پر تامیابی کے فتوحات کے بشارتوں کے وائدے کیے ہیں تو اس لئے مجھے میں کام کرنا چاہتا ہوں تو مجھے قبول فرما لیں دعوت کے کام کے لئے مجھے اس کی توفیق عطا فرما اور پھر آپ دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے بعد جن لوگوں میں یعنی وطنی طلبہ میں آپ کو کالج میں ہوسٹل میں انو سٹی میں کیمپس میں جو کام کرنا ہے اس کے لئے ان کے لئے خیرخواہی کا جذبہ آپ نے اندر پیدا کریں آپ کے دل میں ان کی خیرخواہی ان کی محبت ان کے لئے ان کو اپنا سمجھیں بالکل ایک ایسا جذبہ ہو جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں سمندر کو دیکھتے ہیں آپ دور تک زمین نظر نہیں آتی کنارہ نظر نہیں آتا اس سے بڑا جذبہ خیرخواہی کا ان کے لئے اپنایت کا آپ کے اندر ہونا چاہیے اور عزیز طلبہ آخر میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ کام آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں کیا مسلمانوں کی تعداد بڑھانا ہے یا آپ اگدائی کی طور پر مشہور ہونا چاہتے ہیں یا آپ کو خیال ہے کہ میں یہ کروں گا تو مجھے کچھ مل جائے گا نہیں صرف اللہ کو رازی اور خوش کرنے کے لئے اور اس بندے کو وطنی تعلیم کو جہنم کی آگ سے بچانا اور اسی میں اپنے لئے بھی جہنم کی آگ سے بچنے کا نجات کا راستہ پیدا کر لینا تو یہ آپ کا مورک ہے اب میں دعوت پر سب سے زیادہ فوکس کر رہا ہوں کہ پریکٹیکل اورینٹیشن ہونا چاہیے اس کا اور آپ دل میں یہ بات بٹھا لیں کہ میری تخرید اور میری گفتگو یا میری کسی اور ازارہ خیال سے یہ اسلام کی طرف کم آئیں گے میرا عملی رویہ تو آپ کا جو ایکشنز ہیں آپ کے آپ کا بیہیوئر ہے ان کے ساتھ آپ کا اچیٹیوڈ ہے اس پر چند باتیں میں رکھوں گا وہی دعوت آپ سمجھیں یہ اتنا آپ نے کر لیا تو آپ کامیاب دائی انشاءاللہ ان کے اندر ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ہدایت پر پتہ نہیں کتنوں کو توفیق نصیب فرمائے گا شہدت کی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک اچھا تاروح حاصل کریں اور وہ خوش ہوتے ہیں وطنی طلبہ اس سے ناراض نہیں ہوتی آپ ان کے ساتھ بیٹھیں بھئیہ آپ کام پڑھتے ہو یا کیا پک کرتے ہو اور کونسی جگہ پر گھر ہے گھر میں کون اپراد ہیں پاپا کیا کرتے ہیں بمی کیا کرتے ہیں اور اپنے بارے میں بھی بتائیں ایک اچھا تاروح ایک اچھی دوستی ایک اچھا آپس میں ایک تعلق اور اس میں دیر نہ کریں آپ بہت آسان کام ہے ان کے درمیان میں آپ نمبر دو یہ ہے کہ گھل مل کر رہے ہیں جیسے دیکھیں مسلم طلبہ میں آپ کو ساتھ رہنے میں کوئی ججب کبھی ہوتی ہے نہیں ہوتی آپ بالکل اپنا سمجھتے ہو ان کے ساتھ مل رہے ہیں ہسی مزار کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں یہی آپ کا انداز کیاپس میں وطنی طلبہ کے ساتھ ہو ان کے ساتھ آپ بیسے رہیں جیسے انہی میں کی ایک پر نہیں میں آپ کو یاد دلا ہوں آپ جانتے ہوں گے انبیاء کی جتنی دعوتی تاریخ قرآن میں بیان کی گئی ہے اس میں سارے انبیاء باہر سے آ کر کوئی تخری کر کے جانے والے لوگ نہیں تھے انہی قوموں کے بیچ میں رہتے تھے اور کبھی کہتے تھے یا قومی اے میری قوم کے لوگوں کبھی کہتے تھے اے برادرانی قوم اے میری قوم کے بھائیوں تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دائی کو ان کے درمیان گھل مل کر رہنا ہے پہلے محص میری تخریر سے درس سے ایک لیکچر سے اسلام وہ سمجھ میں نہیں آئے گا ان کے تو پریکٹیکل ایک نبودہ آپ کو پیش کرنا ہے اور ان کے درمیان آپ بہترین اخلاق سے پیش آئیں ویسے تو سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے لیکن دعوت کے کام کے لئے ان کے ساتھ اخلاق بہترین بلائیے محبت سے بات کیجئے مسکرا کر بات کیجئے اور کبھی گفتگو میں ان کی طرف سے کڑواہٹ ہو تلخی تو آپ مٹھاز کی ایک سمندر بہیر دیجئے اور اپنی طرف سے آپ پھولوں کی برسات کر دیجئے اور اپنا یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں میرا عملی تجربہ بھی ہے کہ صرف اس رویے سے بڑی سے بڑی بات دعوت کی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد دیکھئے آپ ان کو اپنا سمجھتے ہیں خیرقا آپ ان کے بنتے ہیں تو ان کے تعلیمی مسائل میں دلچسپی لیجئے اس نے فیز بھری نہیں بھری اس نے ایڈزامنیشن کی تیاری کیے نہیں کی اسے گھر میں اسٹڈی میں کیا پرابلم ہے اس کے پاس ٹیکسٹ بک ریفرنس بکس کچھ ہائے نہیں ہے اور گھر کی حالات اس کے کیسے ہیں آج ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں ہے صرف اوپر اوپر سے معاملات چلتے رہتے ہیں جب آپ آپ اس طرح سے گہلائی میں جائیں گے چلتے پھرتے تو وہ سمجھے گا آپ اس کے خیرقا ہے اور آپ سے بڑھ کر کوئی دوسرا نہیں ہے جس کے سامنے اپنے دل کا درد ہو رکھ سکتے ہیں وہ صرف آپ وہ ہستی آپ ہے تو یہ آپ بن جائی ہے اس کے لیے اور اس کے مسائل کے حل کے لیے آپ تعاون ہو سکتا ہے تعاون کیجئے کرائیے نہیں ہے حل کے لیے مشورے پیش کیجئے اور بولے دیکھو بھائی تم میرے بھائی ہو چھوٹے میں تمہارے لئے دعا کرتا ہوں اللہ سے تمہارے مسئلہ حال ہو جائے اس کے بعد میں ان کے گھر کبھی آیا جایا کیجئے آپ تاکہ ان کے والدین سے اور گھر کے خواتین بچے آئیں تو ان سے آپ نہ زیادہ گھر ملے کریں بلکہ والدین سے بھائی ہیں تو ان سے ملے بات کریں اور بولیں کہ یہ نام لے لیجی وہ اپنے تعلیم کا میرا گہرہ دوست ہے اور پھر عید کا موقع ہو تو آپ اس اکیلے دو ایک کو اپنے گھر پر بلا کر میٹھا پلا دیجئے اور پھر ابھی ذرا ہجاب میں مل سکتے ہیں تو ملا دیجئے دیکھیں بہت وہ بولنے گھائی ہیں تو مجھے اپنے گھر کا ایک فرد بنا لیا ہے مجھے الگ نہیں سمجھ رہے ہیں اور اس کے بعد ان کے خدمت کے کچھ کام ہو سکتے ہیں تو وہ کیجئے اور کبھی گہری حمدردی کے ساتھ گھر کے مسئلے مسائل میں بھی آپ ذرا دیجئے مشورے میرے نالج میں اسے واقعات ہیں جہاں قرآن و سنت کے روشنی میں دائی نے وطنی لوگوں کے مسائل کے لئے حل پیش کیا انہوں نے قبول کر کے ان کے مسائل حل ہو دیں اللہ سے دعا بھی انہوں نے کیا اب دیکھئے عزیز طلبہ اس کام میں ڈر کو خوف کو مروبیت کو شک کو سب دل سے نکال دیں یہ اللہ کی جوٹی اور اسے اللہ تعالی مدد بھی کرے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غارون علیہ السلام کو فیرون کے پاس بھیجا اور کہا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں میں دیکھتا بھی ہوں اور تمہارے ساتھ بھی ہوں تو آپ ہر قدم پر آپ سمجھیں اللہ آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا اس کام میں آپ پولڈر دیں اپنے پاس ہمیشہ پولڈر رکھیں تو ایک اور چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں وہ حاصل کر کے آپ رکھ لیے اب چند کام آپ نہیں ہونے دینا ہے اس لیے سے نمبر ایک کلاسروں میں ڈائیٹ گفتو مات کیجئے دعوت پر دین پر اسلام پر وہاں کچھ بات پڑ گئی لوگ گروپ بن گئے طلبہ اور کچھ بہت شروع ہو گئی وہ اچھا نہیں ہے نمبر دو یہ ہے کہ ان کے مذہبی تصورات جو بھی ہیں اور دیوی دوتا ان کی توہین نہ کریں کبھی ان کو برا بلا نہ کریں اور تیسرا اب کبھی وہ ناراض ہو گئے بسے میں شدت آ دی تو آپ ڈھنڈے پڑ جائیں جواب میں آپ کے آواز بلند نہ غصہ آپ نہ کریں اور گفتگو میں بلکل سختی بھی نہ ہو اور پھر یہ انداز اختیار کریں کہ دعوت کا آگے گفتگو کا مرحلہ باقی رہے دروازہ کھلا رہے دروازہ بند نہ ہو جائیں اور ہمیشہ تعلق باقی رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں کی دعوت کا یہ بہت عثیم خدمت اللہ آپ سے یہ خدمت لے و آمین و آخر دعوان آنی الحمدللہ